بسم اللہ الرحمن الرحیم جی چاند بھئی کیسے آپ کریے ہیں جی بھائی اللہ کرسکتا ہے ٹھیک 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 آپ سنایا کریے الحمدللہ جاتے چاند بھئی بتائیے گا کہ کتنے عرصے سے آپ یہ کر رہے ہیں تقریباً بیس سال سے بیس سال سے ماشاءاللہ صحیح تو شروع میں شوک سے کرتے تھے ہاں جی شوک سے چھوٹا سا ہوتا تھا تب غالہ صاحب لے کے آئے تھے تو اسی شوک سے پھر آگے اند تک سلسلہ چلتا جا رہا ہے باقصان میں کار کو بھی کرواتے ہیں اگر کوئی لینا چاہ رہا ہے تو ان کا نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہوگا تو آپ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ان کا ایک فیس بک پیج بھی ہے اس کا لنک آپ کو ڈسکریپشن میں بھی مل جائے گا اور انہوں نے یہ آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں چھت کے اوپر الیدہ الیدہ جو ہے وہ بلکل چھوٹا سا سیٹ اپ اور بڑا بہترین کر کے انہوں نے لگایا ہوگا تو چاند بھئی ان سردی میں کیا سین کرنا پڑتا ہے جب ابھی تھوڑے دن تک کہ میں نے ان کے ترپال وغیرہ لگا دوں گا ہاں یہ اوپر ترپال وغیرہ لگا دیں گے تو جب دھوپ نکلتی ہے وہ ہم سائٹ پر کر دیتے ہیں اور جب رات ہوتی ہے تو ہم نیچے کر دیتے ہیں یعنی کہ انہوں نے کور کر دیتے ہیں ایشو نہیں ہوتا کوئی نے زیادہ سردی سے کوئی ایشو نہیں ہوتا تو یہ انڈے وغیرہ کب دینا شروع ہو جاتے ہیں ان کا سیزن شروع ہوتا ہے فروری مارچ سے لے کے آگے تقریباً اگست تک سپٹمبر اگست تک ان کا سیزن تو بچے نکلوانے کے کیا سین ہوتا ہے میں تو انکو بیٹر میں نکلواتا ہوں تو ویسے یہ خود بھی خود بھی مورنی بیٹھ جاتی ہے لیکن جب اگر خود بیٹھ جاتی تو وہ زیادہ انڈینیں دیتی داری بات تو وہ بچوں میں بیزی ہو جاتی بچوں کو سمالے لگ جاتی ہے ہمارا چونکہ ہم نے زیادہ انڈین سے لینے ہوتے ہیں تو ہم ساتھ ساتھ انڈیں اٹھاتے رہتے ہیں اور آگے انکو بیٹر میں رہ کے میں بچے نکلوانا لگتا ہوں ماشلہ گود ہو گیا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر کسی دوست نے شروع کرنا ہو تو کتنی انویسمنٹ کر کے یہ کام شروع کر سکتا ہے یہ لاکھ روپے سے بھی شروع ہو سکتا ہے پچاس سزار سے بھی شروع ہو سکتا ہے یہ مطلب آپ کے اپنا ہی ہے کہ آپ کتنا کو سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں زیادہ سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چار پانچ لاکھ بھی لگ جاتا ہے اس کے علاوہ کتنے قسم کی بریڈ ہوتی ہے ان کی تقریبا چار سے پانچ نسلیں باقی دوستوں کا کون سی نسل لکھنی چاہیے اگر کوئی نورمل جو لوگ شوکین حضرات رکھتے ہیں وہ بلو بلیک شوڑڈر یہی نورمل چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ تقریبا ہر جگہ پہ ہمیں بلو بلیک شوڑڈر ہمیں نظر آتے ہیں بلو بلیک شوڑڈر ہمیں نظر آتے ہیں بلو بلیک شوڑڈر ہمیں نظر آتے ہیں یا ہر کسی کا اپنا اپنا شوک ہے کیونکہ وہ کون سی چیز رکھنا چاہتا ہے اس کے علاوہ اگر سٹوڈنٹ بند ہے یعنی میرے جیسا ہے وہ مہینے میں کتنا خرچہ نکال سکتا ہے اور کتنی انویسمنٹ ہوتی ہے ان کی خوراک پہ تقریبا اگر آپ کے پاس پانچ کولاک رپے کے سیٹ پانچ کولاک رپے میں آپ نے رکھا ہوئے سیٹ اپ بنایا ہوئے تقریبا میرے اسٹیم اتنا کو ہے پانچ کولاک رپے کا سیٹ اپ ہے تو میں منتھلی آرام سے چالیس پچاس دارین سے کمالک ہم اور خوراک پہ کتنا لگتا ہے خوراک پہ ان کا اتنا ایکسپنس نہیں ہے روز کا زیادہ میرا تقریبا دو کس اور ایکسپنس ہے چلیے آپ کو دکھاتے ہیں بھئی کا سیٹ اپ اور ویڈیو کا شیئر لازمی کی جئے چاند بھئی ان کے پارے میں بتائیے ہیں بلیک شوڑڈر میل ہے اور بلو کی فیمیل ہیں اور ان کی ایج بگرہ بتا دے ہیں مور بھی ہے جہاں تقریبا پانچ سال فیمیل بھی تقریبا اسی ایج کی ہیں چار پانچ سال یعنی کہ بریڈر پیر ہیں یہ بریڈر پیر ہیں ان کی پرائز کیا ہے جو آپ کے پیچھے نظر آرہ ہے یہ تقریبا ہے تیس سے پینتھے ساار پیر تیس سے پینتھے ساار کا پیر ہے صحیح ہوگا چاند بھئی ان کے پارے میں بتائیے ہیں یہ اس میں بلو میل بھی ہیں ٹھیک ہے اور کیمیو پرپرنیک بھی ہیں کیمیو پرپرنیک بلو اور پائٹ صحیح ٹھیک ہوگیا تو یہ جو وائٹ جس کے پر نظر آرہ ہے یہ پائٹ تو ان کی لیدہ لیدہ پرائز بتا سکتے ہیں ان کی ایج ہے تقریبا ڈھائی سے تین سا ٹھیک ہے اور پائٹ تقریبا ہے کیمیو پائٹ اور پائٹ تقریبا ہے چالی سے پچانس آرہ پیر کا پیار صحیح ٹھیک ہے اور بلو کا تقریبا اس ایج میں جو ہوتے ہیں وہ تقریبا بیس بائس کے راؤنڈ بامن ٹھیک ہو گیا یہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے